اسلام علیکم ہاں جی قوم کے جوانوں کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹاکی ہے دروشریف پڑھنے دروشریف پڑھنے دروشریف پڑھنے ایک میں نے اے بی سی کے نام سے اور اس میں ایو کیو نکالنا تھا اور ایو کیو پہ ٹوٹل کیرنگ کاسٹ کیرنگ کاسٹ ہولڈنگ کاسٹ ایک ہی بات ہوتی ہے اور آرڈرنگ کاسٹ نکالنی تھی فور فرسٹیر اف اپریشنز اب یہ جو فرسٹیر اف اپریشنز ہے نا اس سوال میں ایک ہی پوائنٹ تھا باقی آسان سوال ہے فرسٹیر اف اپریشنز کا مطلب ہے کہ پہلا سال سیلز دیمی ایے کلوزنگ سٹاک نکال لیں گے تو اوپننگ سٹاک زیرو ہے سیلز اٹھارہ لاکھ ہیں اور کلوزنگ سٹاک ففٹین بائی تھی ہنڈر کر کے نکال سکتے ہیں پوری سیلز اٹھارہ لاکھ ہیں اور جو کلوزنگ سٹاک ہے وہ اس اٹھارہ لاکھ کا یہ اٹھارہ لاکھ ہوگی پورے سال کی سیل divided by 300 یہ ہو گئی ایک دن کی سیل into 15 یہ ہو گئی پدرہ دن کی سیل یہ ہو گیا closing stock 90,000 تو opening stock 0 ہے یہ کہاں کہا ہے 0 ہے کیونکہ پہلا سال ہے تو پہلا سال ہے تو opening stock 0 ہے اس لیے پہلا سال ہونے کے وجہ سے opening stock 0 sales دی بھی ہے closing stock نکال لیا یہاں سے نکلیں گی purchases یہ ہے annual demand یہی point تھا اس سوال کے اندر اور دوسرا میں نے کل end پہ ایک نوٹ لکھایا تھا آپ کو کہ اگر discount offer ہے تو آپ eoq پہلے original price پہ نکال کے دیکھ لیں اور اگر original price پہ eoq جو نکلتی ہے وہ eoq discount quantity سے already زیادہ ہے تو پھر اس eoq کو چھوڑ دیں اور دوبارہ سے eoq نکالیں تو اس سوال میں ایسے ہی ہے جو eoq ہے وہ ہزاروں میں آ رہی ہے جبکہ supplier discount 500 پہ دیے جا رہا ہے تو ہم پھر جو original eoq نکلے گی اس کو چھوڑ دیں گے جو کے solution میں ہے بھی نہیں وہ زبانی زبانی کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے تو پھر آپ دوبارہ eoq نکالیں گے جس میں denominator میں جو holding cost 16% لگ رہی ہوگی وہ discounted purchase price پہ لگ رہی ہوگی جیسا کہ اس کے solution میں کیا بھی ہوا ہے اس کے علاوہ اور اس سوال میں کوئی point نہیں تھا پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے آپ ویٹس ایپ پہ پوچھ لی جائے گا چلے اب آتے ہیں probability میں نے جو پرسوں والا لیکچر جہاں انڈ کیا تھا کل والا لیکچر میں تو تو probability پہ بات دوبارہ نہیں ہو سکی کیونکہ question ڈسکس کرنے میں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا probability جو پچھلے سے پچھلے لیکچر میں انڈ کیا تھا میں نے probability لکھی تھی اور probability کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جس بھی value کو probability assign کی جاتی ہیں ان کی average کرنے کا طریقہ اب simple average کی وجہے probability weighted average ہوگا جس کو expected value بھی کہتے ہیں summation bx یہ ایک نئی چیز بتائی تھی اور آپ کو inventory levels کے یعنی رو ایل minimum stock maximum stock اس کی practice کے لیے چار سوال دیئے تھے میں نے اور ان چار سوالوں میں مسئلہ ہونا چاہیے نہیں پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ویٹس ایپ پہ پوچھ سکتا ہے کریں گے تو پنا چلے گا مسئلہ ہے کے نہیں تو وہ جو چار سوال جس نے نہیں کیے تھے وہ ابھی پھر ضرور کر لے کیونکہ آگے جو probability پڑھانے لگا ہوں اس میں مشکل سوال ہوتے ہیں بیسے تو اتنے مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو level زیادہ ہے ہی تھوڑا تھوڑا سا discuss جلدی سے کر دیتا ہوں question number one کے اندر لیکن یہ میری بات یہی سننا چھوڑ دیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو question one کے اندر lead time time کیونکہ weeks میں دیا ہوا ہے اس لیے demand بھی پر week ہونی چاہیے جو کہ ہے بھی تو یہ straightforward ہے اس میں demand پر week آپ کو دیوی یا already average اور یہ سارے levels وغیرہ اس سے نکال سکتے ہیں اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا سا سوال ہے demand کا lead average دیا ہوا تھا lead time کا average خود نکال لیتے ہیں lead time دیا ہوا ہے 4 سے 6 ہفتے یعنی 4 ہو گیا minimum 6 ہو گیا maximum تو ان کا average خود نکال لیں گے تو پانچ آ جائے گا تو question one simple سا ہے question number two کے اندر جو reorder period ہے یہ lead time ہے کہ reorder کرنے میں period کتنا لگتا ہے دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں تو یہ reorder period یعنی یہ lead time ہے تو اس lead time کو ہمیں average خود کرنا پڑے گا لیکن جو usage ہے یعنی demand question two کر رہا ہوں اس میں usage کا جو word بڑا یہ demand ہی ہے اور اس میں آپ کو average کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے جب یہ formula لکھ کے دیا تھا average into average تو میں نے ساتھ سرکل بنا کے average کے ساتھ normal بھی لکھا تھا کہ اس کو normal بھی کہتے ہیں لیکٹر کھول کے دیکھ لیں پرانے میں نے normal کا word بھی لکھا تھا تو یہ جو usage ہے یہ demand ہے اور normal خود دی ہوئی ہے یعنی average دی ہوئی ہے آپ کو تو اسی کو use کر لیں گے جبکہ جو lead time ہے جو reorder period کے نام سے دیا ہے اس کے آپ کو خود ہی average lead time کرنا پڑے گا تیسرے question میں جو usage ہے وہ منت میں ہے جبکہ جو lead time ہے وہ weeks میں ہے تو ان کو same کر لیں چاہے lead time کو منت میں کر لیں چاہے usage یعنی demand اس کو weeks میں کر لیں لیکن رکھنا دونوں کو same ہے پھر سن لیں question number three میں lead time weeks میں دیا ہوا ہے جبکہ table کے اندر نیچے usage یعنی demand یہ months میں دی ہوئی ہے یعنی in a month per month demand per month دی ہوئی ہے lead time weeks میں دیا ہوا ہے جبکہ demand per month دی ہوئی ہے تو یا تو lead time کو month میں بنا لیں یا demand کو per month سے per week میں convert کر لیں تو جو پیچھے solve کیا ہوا ہے اس میں اس کو month کے حساب سے ہی چلایا ہوا ہے جو lead time ہے اس کو پھر month کر لیا ہے اس میں جو lead time ہے اس کا تو average دیا ہوا ہے 16 weeks 16 weeks کا مطلب ہے چار ہوتے چار مہینے sorry اور جو demand ہے اس کی average کرنی پڑے گی ان کی چونکہ probability ساتھ آ گئی ہے تو average کا وہی طریقہ آ جائے گا کہ 900 units اور 400 units کا اب آپ نے simple average نہیں کرنا اب آپ نے 900 into point six کرنا ہے اور 400 into point four کرنا ہے یہ اس طرح سے اس کا average کرنا ہے تو دیکھ لیجئے solution میں بھی منتلی demand 900 into point six کیا ہوا ہے point six کیجئے 60 over 100 لکھا ہوا ہے وہی بات ہے اور 400 into point four یا 40 over 100 لکھا ہوا ہے ایک ہی بات ہے تو ایسے 700 بنا لیا اور جو اچھا اس میں آپ رول کا دوسرا فارمولا اس میں لگایا ہوگا ہے رول کا ایک فارمولا ہوتا نا maximum into maximum تو اس میں maximum into maximum نہیں لگایا ہوا کیوں کیونکہ maximum demand نہیں دیوی آپ کو جو demand دیوی ہے وہ average اور minimum دیوی ہے تو maximum demand تو دی نہیں ہے تو اس کا ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا تو اس کا ایک اور طریقہ کیا تھا average demand into average lead time plus safety stock تو safety stock کیونکہ اس حوال میں دیا ہوا ہے تو آپ یہ والا فارمولا لگا لیئے تو اس لیے وہ safety stock والا فارمولا لگایا ہوا ہے میں نے آپ کو رول کا جہاں uncertainty ہو دو فارمولے لکھے دیئے تھے ایک تھا maximum demand into maximum lead time اور ایک اور تھا average demand into average lead time plus safety stock تو اس میں چونکہ safety stock دیا ہوا ہے تو آپ یہ دوسرا والا فارمولا لگا سکتے ہیں یہ تیسرا سوال ہو گیا اور چوتھے میں بھی اسی طرح سے probabilities دی نہیں ہے تو آپ ان probabilities کو استعمال کر کے اچھا آپ یہ دیکھئے question 4 میں کیا ہے کہ آپ کو lead time month میں دیا ہوا ہے جبکہ جو usage ہے یعنی demand وہ day میں دی لی ہے تو پھر وہی بات دونوں کو same کرنا ہے یا تو usage کو per month لے جائیں یا lead time کو days میں لے آئیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں پیچھے solution میں کیا کیا ہوا ہے usage کو month میں بنایا ہوا ہے month میں کیسے بنایا ہوا ہے تیس دن سے multiply کر لیا تو 900 اور 600 units پر month آگئے آگے lead time پھر month والا استعمال کرتی ہے اگر ایسے نہیں کرنا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو lead time ہے اس کو month کی بجائے days میں لے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے بس point کیا ہے کہ آپ نے جو demand per ہے اور جو lead time ہے ان کی matching رکھنی ہے اگر lead time days میں ہے تو demand بھی per day ہونی چاہیے اگر lead time month میں ہے تو demand بھی per month ہونی چاہیے lead time week میں ہے تو demand بھی per week ہونی چاہیے یہ ان چاروں سوالوں کو میں نے discuss کر لیا اب آگے چلتے ہیں مجھے مجھے اچھا use of probability ایڈیٹی کی ہیڈنگ میں میں نے کیا لکھا تھا بس ایک ہی بات لکھی تھی ایوریج والی بات لکھی تھی نا ٹھیک ہے اگر ہمیں روائل کیلکولیٹ کرنا ہے جو کی انوینٹی لیولز میں میں نے پڑھانا شروع کر دیا ہوئے روائل کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کا ایک فامولا بتایا تھا فامولا کیا بتایا تھا روائل کا میکسیموم ڈیمانڈ انٹو میکسیموم لیڈ ٹائم روائل کا مقصد کیا تھا کیا ذہن میں objective تھا تو جو روائل ہے اس کا objective یہ ہے کہ ہم store میں کتنے units رہ جائیں کہ order place کر دیں let's say 200 تو store میں جب 200 units بچے رہ جائیں تو order place کر دیں ان 200 کا کیا مقصد ذہن میں ہے تاکہ جب تک order آئے گا تب تک یہ 200 units استعمال ہو رہے ہوں گے تو روائل کیا ہے اتنے units جو استعمال ہو جائیں گے during lead time جب اتنے units بچ جائیں store میں order place کر دیں یہ objective ہے یہ concept ہے روائل کا اگر آپ سے صرف روائل calculate کروایا ہو تو ابھی چار سوال جو ڈسکس کی ہیں یہ بھی ہیں اس سے پہلے ایک دو سوال اور بھی کیے تھے روائل کے straightforward سوال تھے اگر demand اور lead time certain ہے certain کی پہچان کیا تھی یا uncertain کی پہچان کیا ہے سوال میں کیسے پتل چلے گا کہ demand اور lead time uncertain ہے lead time اور demand uncertain تب ہوگی جب ایک سے زیادہ figures دی ہوں گی کہ demand سو بھی ہو سکتی ہے ڈیرھ سو بھی ہو سکتے دو سو بھی ہو سکتے تو یہ uncertainty ہے اسی طرح سے lead time 10 بھی ہو سکتا ہے 12 دن بھی ہو سکتے ہیں 15 دن بھی ہو سکتا تو یہ uncertainty ہے تو اگر تو آپ کو روائل calculation test ہوتی ہے اور سوال ویسے ہی جیسے ابھی چار سوال ڈسکس کی ہیں اور اس سے پہلے ایک دو سوال اور کرائے تھے تو روائل کے فامولے وہی ہیں جو ہم نے کیے آج جو concept پڑھانے لگا ہوں یا بھے میں آپ کو heading ابھی میں نے پوری نہیں لکھی اب یہ کہ یہ تھوڑا سا لکھا ہے اس کے بعد میں نے heading heading کو اور لکھنا ہے یہ میں نے بھی complete نہیں لکھا جو میں یہ heading لکھوں گا اس کے نیچے اس کے steps طریقہ سب بتاؤں گا یعنی آپ کے جو officially صاف سترے notes بنتے ہیں نا وہ یہاں بناوں گا لیکن اس topic کی ضرورت کیا ہے اس topic کی ضرورت پڑھ ہی کیوں رہی ہے پہلے اس کا concept سمجھ لیں جو میں concept سمجھانے لگا ہوں یہ زبانی سن لیں نہ لکھنا چاہے لیکن جو آپ نے notes بنانے ہوتے ہیں وہ میں یہیں آپ کو صاف سترہ لکھ کے دوں گا جو میں یہاں لکھوں گا officially کہ یہ topic پڑھانے لگا ہوں اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ میں یہیں لکھ کے دوں گا لیکن اس سے پہلے اس کی ضرورت کیا ہے یہ topic ہے ہی کیوں یہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے اس کی کہانی سننے پہلے تو جو کہانی سنانے لگا ہوں وہ سمجھنا ضروری ہے لکھنا ہوں تو آپ کی مرضی ہے لیکن پہلے سمجھ لیں اچھا اب چونکہ کل والی class ہاری order quantity پہ نکل گئی تھی تو وہ کیوں نکالیں دماغ سے اس chapter کے میں نے دو حصے بانٹے تھے ایک حصہ تھا جس میں ہم لوگ order size پڑھ رہے تھے اور ایک حصہ تھا جس میں ہم انیونٹری لیولز پڑھ رہے تھے تو میں جو پرسوالی class میں سکھا دیا ہوا تھا اب ہم وہیں واپس چلے گئے تو جو کل والی class تھی جو اس سے پچھلی class تھی یہ دونوں classes میں آپ کو same day میں upload کر رہی ہیں lecture 11 and lecture 12 same day میں upload ہونا ہے آپ کو تو جو ابھی آپ lecture 11 سن رہے تھے وہ order quantity والی باتیں میں دوبارہ discuss کر رہا تھا کیونکہ اس کے homework discuss کرنے میں پوری class لگ گئی اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو نصیحتیں بتانے میں اس کو فیلال دماغ سے نکالیں اور آپ connect کریں اس کو lecture 10 کے ساتھ یہ جو میں بھی آپ کو lecture 12 پڑھا رہا ہوں اس کو آپ lecture 10 سے connect کریں جب ہم inventive levels پڑھ رہے تھے تو یہ topic کیا ہے میں یہاں لکھ کے دوں گا لیکن میں اس کا introduction پہلے concept سمجھا رہا ہوں ابھی آپ وہ صرف سمجھیے گا لکھنا وہ تو بعد میں دیکھ لینا lecture ہی pause کر کے تو اب یہ note کر لینا average stock کا formula کیا ہوتا ہے آپ کچھ پڑھ رہا ہے آپ کچھ پڑھ رہے کچھ پڑھ رہا ہے maximum demand into maximum lead time ایک اور فاملہ بھی بتایا تھا اس کا average demand into average lead time plus safety stock اور یہ فاملہ میں نے کس فاملے کو پلٹ کے بنایا تھا یہ فاملہ بنا تھا safety stock is equal to ROL minus average demand into average lead time یہ میں نے پہلے پڑھائے ہوئے فاملے بس دوبارہ لکھیں یہاں سے دیکھیں میں ایک کہانی بنانے لگا ہوں اچھا total holding cost for the year فاملہ holding cost per unit per year into average stock every stock average inventory ایک ہی بات ہے ROL زیادہ ہوگا safety stock کم ہوگا زیادہ ہوگا ROL minus average into average یہ figure زیادہ ہوگی تو یہ answer زیادہ ہوگا ROL اگر زیادہ ہے تو safety stock زیادہ ہے safety stock زیادہ ہوگا تو average stock زیادہ ہوگا average stock زیادہ ہوگا تو total holding cost for the year زیادہ ہوگا یہ چیزیں connected ہیں آپس میں دوبارہ سنیئے ROL اگر زیادہ ہے یعنی ہم ROL کہتے ہیں 500 units تو کیا concept ہوگا کہ جب store میں 500 units بچے رہ جائیں گے تو اگر order place کر دیں گے یہ ROL ہے اگر ہم نے زیادہ ROL رکھا ہے یعنی ہم زیادہ احتیاط کرنے والے دیکھیں ROL کیا جب store میں اتنا balance رہ جائے تو order place کر دیں اگر store میں تھوڑا balance رہنے پہ order place کریں گے تو ہم risk لے رہے ہیں اگر store میں تھوڑے سے units رہ گئے تھے تب جا کے ہمیں ہوش آئی نیا order place کرنے گی تو ہم نے risk لیا ہے کس چیز کا risk لیا ہے stock out نہ ہو جائے تو ہم اگر rol کم رکھتے ہیں تو stock out کا ہم risk لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر rol زیادہ رکھ لیتے ہیں تو stock out نہیں ہوگا اگر rol کم رکھتے rol کم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر store میں جب تھوڑے سے units رہ گئے ہیں تب نئے order place کرتے ہیں اگر store میں بالکل تھوڑے سے units رہ گئے تھے تب order place کرتے ہیں تو chances ہیں کہ order نیا آنے تک یہ پڑے ہوئے ختم ہو چکے ہوں گے اور ہمیں کچھ دن خالی بھی پیٹنا پڑ سکتا ہے اس کو stock out کہتے ہیں تو رول کا level کم رکھنے سے stock out کا chance بڑھ جاتا ہے لیکن جب رول زیادہ رکھ لیتے ہیں تو stock out نہیں ہوگا جتنا زیادہ رکھیں گے stock out کا chance اترہ ہی کم ہوتا جائے گا اور اس کا الٹ site کیا ہے کہ رول زیادہ رکھیں گے تو safety stock اب تو stock out stock out کا chance بڑھ جائے گا اور اگر ہم رول بڑھا دیں گے تو stock out کا chance تو نہیں ہوگا safety stock زیادہ ہو جائے گا یہ بات سمجھ جاری ہے دوبارہ سنیں رول connected ہے میں نے دو extreme سے connect کی ہے اس کو رول اگر ہم زیادہ رکھیں گے تو stock out ہوتی جائے گی یہ number کم ہوگا اس میں سے یہ minus کر کے تو answer کم ہی آئے گا رول کم رکھیں گے safety کم کرتے جائیں گے جب ہم safe نہیں ہوں گے تو risk بڑھ جائے گا stock out کا تو یہ دونوں link ہیں رول کے ساتھ اگر ایک mobile ہے آپ کے پاس اور mobile ہے لیٹس سے پچیز زار روپے کا risk کیا ہے کہ یہ پچیز زار روپے کا mobile چوری ہو سکتا تو نقصان ہو جائے گا پچیز زار روپے کا mobile گر سکتا ہے سکرین ٹوٹ جائے گی خراب ہو جائے گا ہم اس risk کو یعنی mobile گر کے چوری والا چلو رہنے دیتے گر کے ٹوٹ نہ جائے خراب نہ ہو جائے اس کے لئے کیا کر لیں گے موبائل کے پر چڑھا لیں گے ایک بہت زبردست ایسی خود کہانی بنا رہا موبائل ہے پچیز زار روپے کا ایک بہت زبردست قسم کا کور اجاد ہوا اگر اس پہ وہ کور چڑھا دیں تو پھر آپ موبائل کو چاہے آگ میں جلا دیں چاہے پہاڑ سے گر دیں موبائل کو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ کور ایک لاکھ روپے کا ہے تو ہم پچیز زار روپے کے موبائل پہ اگر وہ ایک لاکھ روپے والا کور چڑھا لیں تو ہم نے موبائل کا نقصان بچا لیا موبائل کا ٹوٹنے کا رسک نہیں ہے تو اس موبائل پہ یہ ایک لاکھ روپے والا کور چڑھا لیا جائے اکل مندی ہے کیوں سمیر بھئی اکل مندی ہے نہیں کیوں کیونکہ ہم پچیز ہزار کا نقصان بچانے کے لیے ایک لاکھ روپے خرچ کر رہے تو بے وقوفی ہے تو ہم نے جب کوئی نقصان سے بچنا ہوتا ہے تو ہم لوگ احتیاط کرتے ہم احتیاط کے کام کرنے شروع کرتے ہیں لیکن اگر احتیاط پہ خرچہ اتنا زیادہ شروع ہو جائے جیسے میں نے مثال موبائل کی لیے کہ موبائل ایٹس سیلف ہے ہی پچیز ہزار کا تو ہم صرف پچیز ہزار کا کئی نقصان نہ ہو جائے اس نقصان کو چار حصے بانٹے تھے پچیز کاؤسٹ کہی تھی آرڈر کاؤسٹ کہی تھی ہولڈنگ کاؤسٹ کہی تھی اور ایک اس چیپٹر کے پہلے لیکچر میں اور ایک سٹاک آؤٹ کاؤسٹ لکھی تھی سٹاک آؤٹ کاؤسٹ میں نے تب سمجھا ہی نہیں تھی صرف فامولا لکھ تھی اس چیپٹر کے پہلے لیکچر میں آئیے جہاں میں نے چیپٹر شروع کیا ہے اس میں 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 مثال لکھی تھی کنٹریبیشن لاؤسٹ ایک مثال لکھی تھی پینلٹی پینلٹی فائنل لیول پہ سوال آئیو میں کیف لیول پہ نہیں ہے لیکن اتیاط میں نے پینلٹی کی مثال لکھی تھی تو میں نے اس میں جو کنٹریبیشن لکھا تھا اس کا فامولا بتایا تھا کہ صرف اس چیپٹر کے لیے سیل پرائیس مائنس پرچیز کسٹ صرف اس چیپٹر کے لیے اگر کسی نے یہ بات نہیں لکھی تو اب لکھیں کہ یہ فامولا صرف اس چیپٹر کے لیے برنہ باقی چیپٹر میں جا کے کنٹریبیشن کا فامولا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے صرف اس چیپٹر کے لیے کنٹریبیشن سیل پرائیس مائنس پرچیز کسٹ ہے اب یہ سٹاک آؤٹ کسٹ کو کونسپٹ کیا ہے ادھر آتا ہوں یہ جو سب بتا رہا تھا اگر ہم ایک یونٹ خریدتے ہیں سو روپے کا اور ہم وہ بیجتے ہیں ایک سو اسی روپے کا تو ہم کتنا کماتے ہیں اس کو بیج کے اسی روپے اگر ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے کسٹمر جو ہم سے چیزیں خریدنے آیا سٹاک آؤٹ کیا ہے کسٹمر ہم سے چیزیں خریدنے آئے گا ہمارے پاس سٹور میں نہیں پڑی ہوں گی تو ہم نہیں بیج سکیں گے تو سٹاک آؤٹ کسٹ سے مراد ہے کسٹ کہ جو کسٹمر ہم سے اگر ایک یونٹ خریدنے آیا تھا اور یونٹ ہمارے پاس نہیں تھا تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوا اگر یونٹ ہوتا تو کتنا کما لیتے اسی روپے کما لیتے تو اب چونکہ یونٹ نہیں پڑا ہوتا سٹور میں ہم چیز نہیں بیج سکے تو اسی کما سکتے تھے وہ نہیں کما سکے اس کو سٹاک آؤٹ کاسٹ بولتے ہیں یہاں واپس آتے ہیں میں نے رویل کو دو ایک سٹریم سے کنیکٹ کیا ہے رویل جائیں گے ہم اور سٹاک آؤٹ نہیں ہوگا اگر سیفٹی سٹاک زیادہ ہوگا تو زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا تو زیادہ آئے رویل زیادہ رکھ کے رویل زیادہ رکھ کے ہم کیا رسک کور کر گئے سٹاک آؤٹ اگر رویل کم ہوتا تو سٹاک آؤٹ ہو جاتا اب ہوتا فرض کرتے ایک یونٹ سٹاک آؤٹ ہوتا تو اسی رویل نقصان ہو جاتا ہم اسی رویل کا نقصان بچانے کے لئے رویل زیادہ رکھ لیں سیفٹی سٹاک بڑھا لیں اب اسی رویل کا نقصان تو بچ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہولڈنگ سٹاک زیادہ آنے کی وجہ سے سیفٹی سٹاک زیادہ ہونے کی وجہ سٹاک زیادہ ہوگا ہولڈنگ کاؤس زیادہ آئے گی تو یہ نہ ہو کہ اسی رویل نقصان بچاتے بچاتے ہم دو سو رویل کی ہولڈنگ کاؤس خرچ کر دیں رویل اگر ہم کم رکھتے تو بڑھا دیں رویل کو بڑھائیں گے تو نقصان جو سٹاک آؤٹ کاؤس ہونی تھی وہ تو بچ جائے گا لیکن دوسری طرف ہمیں ایک اور خرچ بڑھنا شروع ہو جائے گا رویل کے بڑھانے سے سیفٹی سٹاک بڑھے گا سیفٹی سٹاک بڑھے گا تو ایوری میں رویل کا زیادہ رکھنا سیفٹی سٹاک کا زیادہ کر دینا یہ زیادہ اکل مندی ہوگی یعنی یہ اکل مندی ہے کہ اسی روپے کا نقصان بچانے کے لئے دو سو روپے کی ایکسٹر ہولٹی کاؤس ڈال لیں نہیں بھائی جو میں نے موائل کی مثال دی تو اب یہ ٹاپک کیا ہے یہ ٹاپک یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے رویل پڑھا تھا پہلے ہم نے رویل کیا پڑھا تھا maximum demand into پہلے ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا پہلے ہم نے صرف ایک سائیڈ دیکھ رہے تھے یعنی ایسے ہی ہے کہ میں مین روڈ پہ کھڑا ہوں اور صرف اپنے آپ کو ادھر آنے والے ٹرک سے بچا رہا ہوں یہ بھی تو دیکھوں نا کہ پیچھے گاڑی کے نیچے آ جاؤ تو مجھے دونوں سائیڈ دیکھنی ہیں نا تو یہ ہم صرف ایک سائیڈ دیکھ رہے تھے کیا ایک سائیڈ دیکھ رہے تھے اس فامولے میں ہم صرف ایک سائیڈ کون تھی دیکھ رہے ہیں ہم صرف سٹوک آؤٹ بچانے کی فکر کر رہے لیکن ابھی آج کیا اکل مندی سکھا دی کہ اگر ہم سٹوک آؤٹ جو کہ اسی روپیان نقصان ہو جانا تھا وہ بچانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دو سو روپے کی ہلڈنگ کھرچ کر رہے تو ہم دونوں سائیڈ دیکھ کے چلنا ہے تو یہ ٹاپک کیا ہے یہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم رو کلکلیٹ کریں گے آل سو کنسیڈرنگ چانس آف سٹوک آؤٹ یہ میں نے ہیڈنگ دے ایک بار یہ سمری دوبارہ سنیں آر آئیل ہم کل تک ایسے کیلکلیٹ کرتے آ رہے تھے اور اس فاملے میں ہم صرف ایک سائیڈ کور کر رہے تھے کہ بس کسی طرح سٹوک آؤٹ بچا لیں سٹوک آؤٹ سے نقصان کیا ہے سٹوک آؤٹ سے نقصان یہ ہے کہ جب ہم چیز بیشتے تو اسی روپے کما لیتے اب نہیں بیچ سکے چیز کیوں نہیں بیچ سکے چیز کیونکہ ہمارے پر سٹوک میں تھی نہیں تو جو اسی روپے کما سکتے تھے وہ نہیں کما سکتے اس کو سٹوک آؤٹ کاؤسٹ کہتے ہیں تو ہم جب آر آر آئل اس فامولے سے نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک سائیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سٹوک آؤٹ بچا لیا ہم صرف ایک سائیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہم ٹرک سے بچ گئے لیکن پیچھے گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں تو اب ہم نے دونوں سائیڈ دیکھنی ہے اگر ہم یہاں ٹرک سے بچنے کی کوشش کر رہے تو گاڑی کے نیچے تو نہیں آ رہے اگر ہم سٹوک آؤٹ کاؤسٹ بچانے کے کوشش کر رہے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم نے فالتو میں اتنا سیفٹی سٹوک رکھ لیا کہ ہولڈنگ کاؤس فالتو میں بڑھنی شروع ہو گئی تو اب ہمیں دونوں سائیڈ دیکھ نہیں ہے تو پھر اب ہم جب آر اویل نکالیں گے وہ سٹوک آؤٹ کے چانسز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نکالیں گے تو اس صورت میں یہ والا فامولا نہیں چلے گا یہ ایسے لکھ کے گاڑ دینا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس ٹاپک میں یہ نہیں ہے اچھا اس کا مطلب جو پرسوں تک لیکچر نوٹس پڑے تھو سارے پھار دے نہیں یہ سوال میں کیسے پہچانا جائے گا پہچانا جائے گا جب میں اس کی پریٹس کراؤں گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے اب یہ ٹاپک پیپر میں ٹیسٹ ہو رہا جو ہم نے پہلے فامولے پڑھے رویل کے میں نے آپ پاس پیپر کے بھی دو سوال کرائے تھے ایک سوال کرائے تھا ایک خودی بنا کرائے تھا پرسون آلی کلاس کی بات کر رہا ایک پرسون کلیمٹیڈ کا دوزار تیرہ کا سوال تھا وہ پاس پیپر کا سوال تھا وہ ہم نے میکسیمم انٹو میکسیمم ہی کیا تھا کیا تھا ایسے ہی کیا تھا پھر جو آپ کو بھی چار سوال خود سے بنا کے دیئے پی ڈی اپلوڈ کی تھی اس میں بھی ہم نے وہی کیا جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے تھے یہ میں نے آج ایک نیا ٹوپک شروع کر آیا ہے یعنی اب ہم آر اوئل اس طرح نکالنے کی وجہ ویسے نکالیں گے جو بھی سکھانے لگاؤں اب اس میں آپ کی confusion یہ کہ سر ہم پیپر میں کیسے پتا چلے گا جب میں آپ کو ان سوالوں کی پیپر میں پہلے اس کو سیکھ لیتے پھر آئیڈیا آپ پیپر میں ہو جائے گا تو اب ہم ٹاپک یہ پڑھنے لگے ہیں کہ اگر ہم نکالنا ہو سٹاک آوٹ کے چانسز کو بھی کنسیلر کرتے ہوئے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس رویل کو نا آپٹیمم رویل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپٹیمم رویل بھی کہا جا سکتے کہ یہ آپٹیمم رویل ہے رویل میں نے شیپٹر کا جب آپ کو یہ انیونٹی لیول شروع کرایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ ہم OQ already decide کر چکے ہوں میں جب انیونٹی لیول کی heading دی تھی یہ کہا تھا کہ OQ decide ہو چکا ہوا ہے یا آپ ان لیکچرز میں جا کے دیکھ لیجے میں نے بتا یا جو میں یہاں لکھوں گا یہ میں نے آپ کو صرف یہ کہانی بیس بنانی تھی کیا بتائیے یہ بیس کے ROL کے ساتھ دو extreme linked ہیں اگر ہم ROL زیادہ رکھتے ہیں تاکہ stock out بچے تو اس کی دوسری side یہ ہوتی ہے کہ ہم safety stock بلد کر رہے ہوتے ہیں اور safety stock بلد کرنے سے average stock بنتا ہے اور average stock سے holding cost بنتی ہے تو ہم stock out cost بچانے کے لیے safety stock کی وجہ سے holding cost برداشت کرنے لگ جاتے ہیں بلکل وہ موبائل والی مثال کہ ہم 25 زار کے موبائل کا نقصان بچانے کے لیے لاکھ روپے کا احتیاط پہ خرچہ شروع کر دیتے تو یہ اکل مندی نہیں تو دو extreme سائٹ کیا ہیں رویل بڑھاتے ہیں تو safety stock بڑھے گا safety stock بڑھے گا تو holding cost بڑھے گی دوسری side کیا ہے رویل کم کرتے ہیں تو stock out cost بڑھنے شروع ہو جائے گی ہمیں ان دونوں میں کہیں کوئی balance لانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے یہ یہ وہ ہے جو آپ کو میں کہا ہے نوٹ کریں یہ کرنا ہے تو کر لینا نہیں تو کافی ہے یہ میں صرف آپ کو concept بتایا سارے پرانے فامولے لکھیں میں کوئیش نیا کام نہیں کہا یہاں پر تو اس کو نوٹ کریں گے اور چونکہ پہلے پڑا ہوا ہے میں صرف سمجھنے میں آسانی ہوگی اس لئے ریفرنس لے رہا ہوں لیکن اگر آپ کو یہ بات کنفیوز کر دی گے تو پھر یہ بات چھوڑ دی ریفرنس کس بات کا لے رہا ہوں جب ہم OQ decide کرتے تھے صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ OQ decide ہو چکا ہے ہم OQ نے ہم پڑھے ہیں ROL optimum ROL کیسے فائن کرنا ہے اس سوال کی پہچان کیا ہے سوال کراؤں گا بلکل پہچان جائے گا بس یہ یاد رکھ لیں کہ اس ٹوپک کو پڑھتے وے ROL اب ایسے نہیں نکالیں گے ایسے کب نکالیں گے جب اس طرح کے سوال ہوں جو پرسوں تک کر رہے تھے یہ ٹوپک کب ہے جب اس طرح کے سوال ہوں جو آج بتانے لگاؤ کس طرح کے جو کریں کے تو پتا چل جائے گا اس میں کیا کرنا ہے صرف سمجھانے میں آسانی کیلئے ریفرنس لے رہا ہوں جب ہم OQ decide کرتے تھے order quantity زیادہ رکھتے تھے order quantity زیادہ رکھتے تھے تو average inventory بڑھتی تھی holding cost زیادہ ہو جاتی تھی لیکن number of orders تھوڑے بنتے تھے اس لئے order cost کام ہوتی تھی یعنی اگر order size کم رکھتے تھے تو order size زیادہ ہوتا تھا تو order cost کم تھی لیکن holding کام زیادہ تھی لیکن اگر ہم تھوڑا سا order size رکھتے تھے تو اسے holding cost تو کم ہو جاتی تھی لیکن number of orders بڑھنے کی وجہ سے order کام زیادہ ہو جاتی تھی پوائنٹ دوبارہ سنیں اگر ہم order size زیادہ پتہ نہیں کیا کیا بول گیا ہوں میں اگر ہم OQ low رکھتے ہیں کم رکھتے ہیں تو ہماری total holding cost زیادہ ہوگی اور total order cost کام ہوگی یا الٹا لکھ دی الٹا لکھا کہ صحیح لکھا order cost آئے ہوگی کیونکہ order size تھوڑا ہے تو بار بار order کرنا پڑے گا order cost زیادہ ہوگی لیکن اگر ہم order size زیادہ رکھ لیتے ایک وقت میں زیادہ زیادہ منگوا لیتے تو ایوریج انٹی زیادہ آئے گی روٹ holding cost زیادہ آئے گی لیکن چونکہ اوکی زیادہ رکھا ہوگا تو کم دفعہ منگوا رہے ہوں گی تو یہ لو آئے گی تو پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے decision making میں ان دونوں میں balance رکھنا پڑتا تھا کیونکہ ہم اس کو کم کرتے تھے تو ایک cost بڑھ جاتی تھی دوسری کم ہو جاتی تھی اس کو بڑھاتے تھے تو پہلی cost کم ہو جاتی تھی دوسری بڑھ جاتی تھی ہمیں ان میں balance رکھنا پڑتا تھا کون کون سی cost effect ہو رہی تھی order cost اور holding cost کچھ اسی pattern کے اوپر اگر ہم ROL low رکھیں گے اگر ROL کم رکھیں گے تو stock out بڑھ جائے گا stock out cost زیادہ آ جائے گے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا ROL کم ہوگا تو safety stock کم ہوگا safety stock کم ہوگا تو holding cost کم آئے گی اگر ROL زیادہ رکھ لیتے ROL زیادہ کریں گے تو stock out کم ہو جائے گی لیکن RL زیادہ ہونے کی ویجے سی ویجے ویجے زیادہ ہو جائے گا جس پہ میں لکھ لکھ بلکل وہی پیٹر جس طرح ہم دوبارہ لکھ دیتا ہوں چلے جب ہم OQ decide کیا کرتے تھے تو OQ کم رکھنے سے total holding cost کم آتی تھی لیکن total order cost زیادہ آتی اور OQ زیادہ رکھنے سے یہ زیادہ ہو جاتی تھی اور یہ کم ہو جاتی یہ وہی پیٹرن بن گیا نا کہ اگر ہم OQ بڑھاتے ہیں تو ایک cost کم ہو جاتی دوسری بڑھ جاتی OQ کم کرتے تو دوسری cost کم ہو جاتی پہلی بات زیادہ ہو جاتی تو ان میں switch ہو جاتا ہے یہ pattern یہاں بھی نظر آرہا ہے ROL کم رکھتے تو stock out cost بڑھ جاتی ہے holding cost کم ہو جاتی لیکن اگر ROL بڑھا دیتے تو basic stock out cost کم ہو جاتی لیکن holding cost بڑھ جاتی تو یہاں cost کم یہی کام ہم یہاں کیا کریں گے ہم ROL کے مختلف options لیں گے ہر option پہ یہ دونوں نکالا کریں گے کیا دونوں stock out cost اور total holding cost اور کون سی ROL کی option بہتر ہوگی جہاں پر ان دونوں کا grand total lowest نہیں اس میں ویسا نہیں ہوگا اس کی بھی ایک اونچی ریجن ہے وہ ابھی کلاس کے بعد الگ سے بتا دوں گا آپ کو رول کم کریں گے یا زیادہ کریں گے سیفٹی سٹاک پر پڑے گا پڑے گا پڑے پڑے گا نہیں پہلے ڈیسائیڈ کر چکے اور جب ڈیسائیڈ کر تے تو اس میں رول کنسیلر کر رہے ہوتے تے نہیں تو ایوریج سٹاک کے اس حصے پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوگا تو اس کو نکالی دیتے ہیں نکالنے سے کیا مراد ہے اب یہ میں آپ کو افیشل سافتر نوٹس بتا رہا ہوں کریں گے کیا اس کے سٹیپس یہ ہیں کہ کیلکولیٹ سٹاک آوٹ کاسٹ دیتے وقت erst مورد کاسٹ سٹاک دیتے کاسٹ شڑیٹ جس طرح وہاں اوکیو کی اپشن ہوتی تھی یہاں پر اوکیو کی اپشن ہوں گی وہاں بھی ہم اپٹیموم اوکیو نکالتے تھے تو اوکیو کی اپشن دی ہوتی تھی یہاں پر اوکیو کی اپشن دی ہوں گی تو ہم ہر اپشن کے اوپر یہ دو کاسٹ نکالیں گے کون سی پورے ایوریج سٹاک کی ہولڈنگ کاؤس یوں نہیں نکال رہا میں کیونکہ یہ پورشن ریلیونٹ نہیں ہے تو میں صرف سیفٹی سٹاک کی ہولڈنگ کاؤس کو فیصلے میں استعمال کر لیتا ہوں ریلیونٹ چیزیں ہی یوز کرتے ہیں تو آرول کم رکھیں گے تو سیفٹی سٹاک کم ہوگا آرول زیادہ رکھیں گے تو سیفٹی سٹاک زیادہ ہوگا ایوریج سٹاک میں چینج صرف اس کی وجہ سے آ رہی ہوگی یہ پورشن تو سیم رہے گا تو اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں اور ہولڈنگ کاؤسٹ ہم صرف سیفٹی سٹاک کی نکال لیتے ہیں تو اگر ہمیں آپٹیمم آرول نکالنا ہے تو ہمیں مختلف آپشنز دی ہوں گی کس کی آپشن آرول کی آپشن اور ہم ہر آپشن پہ یہ دونوں کاؤسٹ کیلکولیٹ کریں گے اور کون سی والی آرول آفشن بہتر ہوگی جس پہ یہ ٹوٹل کاؤسٹ لویسٹ ہے یار سمیر یہ دونوں بلو مار کر فارے گئے پہلے والا میں نے ایسی چھوڑ دیا تھا چلیں یہ چل جائیں اس کلاس میں تو چل جائیں گے اگری کلاس میں مانگوالے آرول نکالنا ہے مختلف آپشنز دی ہوں گی ہر آپشن پہ ہم سٹاک آؤٹ کاؤسٹ فار دائیئر کیلکولیٹ کریں گے اور ہولڈنگ کاؤسٹ آف سیفٹی سٹاک فار دائیئر کیلکولیٹ کریں گے اور وہ آپشن بہتر ہوگی جس پہ ان دونوں کا ٹوٹل لویسٹ ہوگا اچھا جس طرح او کیو جب ڈیسائٹ کرتے تھے تو میں نے آپ کو ٹوٹل آرڈر کاؤسٹ فار دائیئر کیونکہ نکالنی ٹیٹس اس کا فارملہ بنا کے دیا تھا ٹوٹل ہولڈنگ کاؤسٹ فار دائیئر اس کا فارملہ بنا کے دیا تھا تو اسی طرح میں یہاں پر بھی ان دونوں کے فارملے بنا کے دے رہا ہوں ٹوٹل ٹوٹل کاؤسٹ کاؤسٹ فار دائیئر یہ میں لکھتا ہوں بھی بلکہ ڈرائیو کر کے دیتا ہوں اور ٹوٹل ہولڈنگ کاؤسٹ آف سیفٹی سٹاک فار فار دائیئر اس کا فارملہ کیا ہوگا اس کا فارملہ کیا ہوگا ہولڈنگ کاؤسٹ پر یونٹ پر یر انٹو سیفٹی سٹاک یہ فریم سے باہر تو نہیں نکل گیا سمیر یہاں ٹوٹل سٹاک آؤٹ کاؤسٹ فار دائیئر یہاں پہ لکھتا ہوں اور ٹوٹل ہولڈنگ کاؤسٹ آف سیفٹی سٹاک فار دائیئر یہ پہلے ہم لوگ یہاں ایوریج انٹی لکھتے تھے اب میں نے کہا کہ ایوریج انٹی میں او کیو بائی ٹو ریلیونٹ نہیں ہے ہم صرف یہ لکھ لیتے تو آر ویل نکالنے ہیں ہر آر ویل آپچن پہ یہ دونوں کیا کریں گے اور وہ آر ویل بہتر ہوگی جس پہ ان دونوں کا گرینٹ ٹوٹل لویسٹ ہوگی ٹوٹل ہولڈنگ کاؤسٹ آف سیفٹی سٹاک فار دائیئر یہ ہے ٹوٹل سٹاک آؤٹ کاؤسٹ فار دائیئر یہاں میں لکھتا ہوں ابھی ابھی لکھتا ہوں یہ نوٹ کر لیں مجھے پھر یہ جگہ چاہئے یہ ویڈیو لیکچر یہ ہی پاوس کر کے لکھ لیں میں مجھے مجھے نہیں آپ کو نہیں کہہ رہے پاوس کرنے کو ٹوڈنٹس کو کہہ ٹوڈنٹس کو سٹاک آؤٹ کاؤسٹ فار دائیئر کا فارمولا میں نے لکھنا ہے بلکہ آپ کو ڈرائیو کر کے دینے لگا ہوں اس کا فارمولا ڈرائیو کرنے کے لئے ایک سوال سے سکھاتا ہوں سوال لکھئے ٹوڈنٹس ٹوڈنٹس میں ہی ورائیٹیاں ورائیٹیاں کراؤں گا وہ تین چار سوال آپ کو ورائیٹی والی سوال کراؤں گا جو یہاں پر نوٹس بتانے تھے وہ ختم ہو گئے اس کا فارمولا لکھ کے دینا ہے لیکن یہ فارمولا میں آپ کو ڈرائیو کر کے دے رہا ہوں تو اس کو ڈرائیو کرنے کے لئے ایک سوال کا سارا لے رہا ہوں ورنہ یہ ٹاپک یہاں ختم ہو گیا اب اس کی بس پریکٹس کرنے لگے ہوں سوال لکھئے یہ سوال میں آپ کو سٹاک آؤٹ کاؤسٹ نکالنے کے لئے سکھا رہا ہوں سیل پرائیس پر یونٹ سیونٹی روپیز ستر روپے پرچیس کاؤسٹ پر یونٹ تھرٹی ایٹ سیل پرائیس پر یونٹ ہے سیونٹی اور پرچیس کاؤسٹ پر یونٹ ہے تھرٹی ایٹ اینوال دیمانڈ بان ٹوینٹی تھاؤزند ایک لاکھ بیس ہزار یونٹس دیمانڈ ایٹر ٹوینٹ تی سدار تی سدار ٹوینٹ کیا ہے کیا چلوہ مات شرکت سے رو پسچے پاس ماتنگ کی طرح ماتنگ کی طرح ماتنگ کی طرح پسچے 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 300 units demand per day 300 units demand per day 300 units 30 units lead time lead time lead time days or probability 12 days lead time lead time lead time data 100 units demand per day 300 units lead time required total stock out cost for the year total stock out cost for the year total stock out cost for the year stock out cost calculate per day probability total demand during lead time رویل اور سٹاک آؤٹ یہ ایک ٹیبل بنانا پڑے گا یہ چار کولم بنائیں میں نہیں اس کے رویل کتنا ہے 4500 رویل کا ابجیکٹیف کیا ہوتا ہے کہ لیڈ ٹائم کے دوران یہ یونٹس استعمال ہو سکیں رویل کا ابجیکٹیف کیا ہے اتنے یونٹس جتنے سٹاک میں پڑے رہ جائیں کہ ہم اگلا آرڈر پلیس کر دیں تاکہ لیڈ ٹائم کے دوران وہ پڑے ہوئے یونٹس استعمال ہو سکیں تو رویل ہم نے کیا سوچ کے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ لیڈ ٹائم کے دوران اتنے یونٹس استعمال ہو جائیں گے استعمال ہونے سے کیا مراد ہے فینش گوٹس کی بات کر رہے ہیں تو کسٹمر کو بیچ دیں گے راو مٹیریل کی بات کر رہے ہیں تو پروڈکشن ٹروسس میں استعمال کر لیں گے یہ مطلب ہے استعمال کا لیڈ ٹائم بارہ دن بھی ہو سکتا ہے اگر لیڈ ٹائم بارہ دن ہوا تو ان بارہ دنوں میں ٹوٹل کتنے یونٹس کی ڈیمانڈ آ جانی ہے لیڈ ٹائم بارہ دن بھی ہو سکتا ہے اگر بارہ دن ہی لگے تو ان بارہ دنوں میں ٹوٹل کتنے یونٹس کی ڈیمانڈ کریئیٹ ہو جائے گی کیسے نکالیں ایک دن کے کتنی ڈیمانڈ تین سو تو بارہ دن کی چھتیسو لیکن لیڈ ٹائم کنفرم بارہ دن ہوگا کتنے چانسز ہیں پوائنٹ فور پوائنٹ فور چانسز ہیں کہ بارہ دن لگیں گے اس لیے پوائنٹ فور چانسز ہیں کہ لیڈ ٹائم کے دوران ٹوٹل چھتیسو یونٹس کی ڈیمانڈ ریز ہو جائے گی ہمارے پاس سٹاک میں کتنے یونٹس ہوں گے اس لیڈ ٹائم کے دوران آر او ایل آر او ایل کیا ہے لیڈ ٹائم کے دوران جتنے یونٹس سٹور میں پڑھ ہوئے استعمال ہو سکتے ہیں یہ آر او ایل ہے نا تو ہمارے پاس کتنا آر او ایل ہے پوائنٹ فور چانسز ہیں کہ بارہ دن لگیں گے اور ان بارہ دنوں میں جو ٹوٹل ڈیمانڈ ریز ہوگی یعنی کسٹمر جو ڈیمانڈ کریں گے جو کسٹمر چیزیں مانگنے آئیں گے وہ ٹوٹل چھتیسو یونٹس ہیں کیا ہمارے پاس کتنے یونٹس ہوں گے کہ ہم وہ ڈیمانڈ پوری کر سکیں ہوں گے تو سٹاک آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا پوائنٹ فور چانسز ہیں کہ سٹاک آؤٹ نہیں ہوگا لی ٹائم سولہ دن بھی لگ سکتے ہیں اگر سولہ دن لگے تو ان سولہ دنوں میں ٹوٹل کتنی ڈیمانڈ کریئٹ ہو جائے گے اٹھالیس سو کنفرم سولہ دن لگیں گے پھر پوائنٹ سری چانس پوائنٹ سری پرسنٹ نہیں پوائنٹ سری چانس ہے اب پوائنٹ سری ہے یا تھرٹی پرسنٹ جبکہ ہم نے اپنے پاس سٹور میں کتنے یونٹس رکھے ہوں گے ڈیمانڈ میٹ کرنے کے لئے ہمارو علم اب یہ نہ الگ الگ سینریوز بن رہے ہیں ایک سینریو یہ ہے ایک سینریو یہ ہے ایک سینریو ہے کہ سولہ دن لگیں گے یعنی اٹھالیس سو یونٹس کسٹمرز خریدنے آئیں گے لیکن ہمارے پاس کتنے ہوں گے تو ہم کتنے یونٹس نہیں بیچ پائیں گے تو یہ تین سو یونٹس کا سٹوک آؤٹ ہو جائے گا سٹوک آؤٹ یعنی ہم اتنے یونٹس نہیں بیچ سکیں گے کیوں نہیں بیچ سکیں گے کیوں کہ ہوں گے ہی نہیں تیسرا سینریو کیا ہے کتنے دن اٹھالیس دن اٹی کتنے چانسز ہیں پوائنٹ تھری پوائنٹ تھری چانسز ہیں کہ اٹھالیس دن لگ سکتے ہیں اور اگر اٹھالیس دن لگ گئے تو کسٹمرز جو کہ روز تین سو یونٹس خریدنے آ رہے ہیں ان اٹھالیس دنوں میں ٹوٹل کتنے یونٹس لوگ خریدنے آئیں گے اٹی فور جبکہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے دکان میں کتنے رکھیں ہیں فورٹی فائیو کتنے یونٹس ہم نہیں بیچ پائیں گے تھرٹی یہ جو آخری کولم ہے نا میں آپ کی یاد دھیانی کے لیے ان کی نمبرنگ کر دیتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس کو میں کولم اے کہہ دیتا ہوں اس کو بی کہہ دیتا ہوں اس کو سی کہہ دیتا ہوں اور اس کو کہہ دیتا ہوں بی جو کہ ہوگا سی مائنس بی یہ آپ کے یاد دھیانی کے لیے کہ یہ فگر کیسے کیلکیٹ ہوئی ہے یہ فگر کیسے کیلکیٹ ہوئی ہے یہ تین سو کیا ہے ڈیمانڈ پر ڈے ہے یہ بارہ یہ مختلف سینریو ہیں لیڈ ٹائم کے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کی پروبیبلٹیز ہیں اب آپ کے سامنے اس ٹیبل کے اندر تین سینریوز ہیں اب اس ٹیبل کے میں دوسرے اور تیسرے کولم کو اگنور کر کے پہلا اور چوتھا پڑھا ہوں پوائنٹ 4 چانسز ہیں کہ سٹاک آؤٹ نہیں ہوگا پوائنٹ 3 چانسز ہیں کہ تین سو یونٹس کا سٹاک آؤٹ ہوگا پوائنٹ 3 چانسز ہیں کہ تھرٹی نائن ہنڈیڈ کا سٹاک آؤٹ ہوگا پچھلے گلاس میں ایک بات سیکھی تھی جب کسی ڈیٹا کے ساتھ پروبیبلٹی ایسائن ہو گئی تو اس کا ایوریج نکالنے کا طریقہ سمیشن پی ایکس تو ہم لوگوں نے سٹاک آؤٹ کی اب چونکہ کوسٹ نکالنی ہے تو ان کا ایوریج کر لیتے ہیں یہ ٹیبل اتنا ہی تھا اب اس ٹیبل کے نیچے جگہ ہے میں استعمال کر رہا ہوں ورنہ ٹیبل ختم ہو گیا میں وہاں بھی لکھ سکتا ہوں جگہ ہے تو میں اس جگہ کو استعمال کر رہا ہوں ٹیبل ختم ہو گیا یہ ٹیبل یہی ہے اب اس ٹیبل کے نیچے ویسی جگہ استعمال کر رہا ہوں ایوریج سٹاک آؤٹ یونٹس سمیشن پی ایکس پوائنٹ سری چانسز ہیں کہ تین سو انٹو پوائنٹ سری چانسز ہیں کہ انتالیس سو ہوں گے ترٹی نائن ہندرد انٹو پوائنٹ سری ہم بس نہیں کتنا ہو گیا ون ٹو یہ ون ٹو سکس زیرو کا کونسپٹ کیا ہے جو پوائنٹ سر پوائنٹ سری چانسز ہے ملے سٹاک آؤٹ into point 3 49 into point 3 اور ان کا سم کر لیا یہ کیا کیا میں نے سٹاک آؤٹ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کا ایوریش کر لیا ایوریش کیسے کیا سمیشن پی ایکس جو پرسوالی کلاس میں بتایا تھا یعنی on an average ہم 1260 یونٹس نہیں بیچ پائیں گے on an average ہم 1260 یونٹس نہیں بیچ پائیں گے اب جب 1260 یونٹس نہیں بیچ پائیں گے تو اس میں نقصان کیا ہوگا جو 1200 یونٹس بیچتے تو اس پہ ہم پروفٹ کما لے دیں نا contribution ایک یونٹ پہ کتنا کما لے دیں ایک یونٹ پہ کتنے روپے کما لے دیں ستر ستر مائنس تھرٹی ایٹھ تھرٹی ٹو کما لے دیں ستر کیا ہے سیل پرائیس بتائیے تھرٹی ایٹ کیا ہے پرچیز کاؤس بتائیے تو ہم لوگ ہر یونٹ پہ تھرٹی ٹو روپیز کما لے دیں تو ہم کتنے یونٹس نہیں بیچ پائیں 1260 تو ہم کتنے پیسے نہیں کما پائیں 1260 ہم کتنے پہ ہم کتنے پھر ٹو روپیز کاؤسٹ ہے ہم کس پتنے سٹاک آؤٹ کیا ہے سٹاک آؤٹ یہ ہے کہ کسٹمر ہم سے چیزیں خریدنے آئیں گے اور ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم اتنے یونٹس نہیں بیچ سکیں گے کسٹمر کو معذرت کرنی پڑے گی تو کسٹمر ہماری بیچتی کر کے چلا جائے گا ہم سال میں کتنی دفعہ ضرور ہوں گے یہ سب کام کتنی دفعہ ہوگا جتنی بار آرڈر ہوگا کیونکہ یہ جو ٹیبل سامنے آپ کے بنا ہوئے یہ ایک آرڈر کا بنا ہوئے جب ایک وقت میں آرڈر ہوتا ہے تو بارہ دن لگ سکتے ہیں سولہ دن لگ سکتے ہیں اٹھائی دن لگ سکتے ہیں یعنی یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل ہے یہ ایک آرڈر سائیکل کا ہے تو سال میں جتنی دفعہ آرڈر کریں گے اتنی دفعہ بیچتی ہوگی تو یہ جو ہم بارہ سو ساٹھ یونٹس نہیں بیچ سکیں گے یہ سال میں کتنی دفعہ جتنی دفعہ آرڈر ہوگا یعنی جتنے نمبر آف آرڈر ہوں گے تو سال میں کتنی دفعہ آرڈر پلیس ہوں گے ایک لاکھ بیس ہزار اینویل ڈیمانڈ ہے اور اوکیو تھرٹی تھاؤزنڈ ہے سال میں کتنی دفعہ آرڈر پلیس ہوں گے چار دفعہ تو جب بھی آرڈر پلیس ہوگا اتنا نقصان ہوگا تو اگر ہم نے ٹوٹل نقصان فور دہیئر نکالنا ہے بارہ سو ساٹھ انٹو بتیس انٹو چار چار کیا ہے نمبر آف آرڈرز تو پورے سال میں ہمیں ٹوٹل نقصان ہو جائے گا ون سیکس ون یہ ہوتی ہے سٹاک آؤٹ کاؤسٹ فور دہیئر تو یہ جو میں نے اینڈ پہ آخری لائن میں لکھا ہوئے فارمولا کیا بن گیا ایبریج سٹاک آؤٹ یونٹس انٹو وہ کیا ہے سٹاک آؤٹ کاؤسٹ پر یونٹ انٹو چار کیا ہے چار کیا ہے نمبر آف یہ فریم میں آ جائے گا سمیر آ رہے تو ٹوٹل سٹاک آؤٹ کاؤس فور دہیئر ہو گئی ایبریج سٹاک آؤٹ یونٹس یعنی بارہ سو ساٹھ انٹو سٹاک آؤٹ کاؤس پر یونٹ یعنی بتیس روپے انٹو نمبر آف آرڈر یعنی چار موسیقی موسیقی چلیں اب رویل کے سوالوں کی فل فلیچ پریکٹس کرتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو سٹاک آؤٹ کاؤس کا فاملہ بتایا اب کرتے ہیں پریکٹس یہ جو آج والا ٹوپک ہے اس کی لکھیں سوال لکھیں یہ اگر ابھی لکھ رہے ہیں تو لیکچر جہیں روک دیں اور اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیں اور اگر لکھ لیا ہے تو بس اب اگلا سوال سنیں چلیں سوال لکھیں جاب لکھیں اگرادی انویل دمان بڈا سوال است که لکھ اگر اینلوں بڈا سوال اینلوں بڈا سوال اینلوں بڈا سوال اینلو والأسید 20 دن holding cost per unit per year holding cost per unit per year 35 30 روپے 35 stock out cost per unit stock out cost per unit 20 روپے 20 demand per day demand per day demand per day units and probabilities which was the last question lead time now I am going to demand 380 units is about chances 0.5 600 units is about chances 0.4 and 700 units is about chances 0.1 data یعنی 180,000 order size 20,000 units 20,000 lead time 20 دن ہے holding cost 35 per unit per year ہے اور contribution stockout cost 20 روپے per unit ہے اور demand per day یہ لکھی ہے میں نے required ہے مجھ سے required ہے which of the following which of the following ROL which of the following ROL is better which of the following ROL is better part a 11,500 11,000 اور part b 13,000 تو آپ کو ROL کی دو options دی ہیں ایک ساڑھے گیارہ ہزار اور ایک تیرہ ہزار ان دونوں میں سے کون سا ROL بہتر ہے اب دیکھئے اس میں probabilities بھی آگئیں اور دو ROL میں سے کون سا بہتر ہے یہ پوچھا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے ROL اس طریقے سے تو نہیں نکلے گا نا maximum into maximum تو یہ سوال کی پہچان ہے یہ پہچانا جائے گا سوال جب ہم نے پرسوں تک سوال کیے تھے ان میں اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہوتا تھا تو آپ کو سوال کا فرق پتا چل جائے گا کیسے پتا چلے گا کہ آج والا سوال کرنا ہے یا کیسے پتا چلے گا کہ جو پرسوں تک سیکھا تھا وہ کرنا ہے پتا چل جائے کرے گا اس سوال میں دیکھیں پرسوں جیسی چیزیں نہیں ہیں اس میں خود کہہ دیا کہ ROL یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے تو پھر ROL maximum into maximum کر کے تھوڑی نکلنا ہوگا پھر ہمیں ان دونوں میں سے بہتر بتانا ہوگا کرتا ہوں میں solve طریقہ کیا ہے کیا بتایا تھے سوال کرنے کا کیا طریقہ ہے ہر option پہ یہ دونوں total cost calculate کر کے دیکھیں گے کونسی option بہتر ہوگی جہاں پر lowest ہوگا پہلے option رکھتے ہیں ROL کتنا ہے 11500 اس کو کرتے ہیں solve اگر ROL 11500 ہو تو safety stock کتنا ہوگا safety stock کا فاملا کیا ہوتا ROL minus average demand into average lead time ROL کتنا 11500 minus average demand average demand آپ کو نکالنی پڑے گی یہ کیسے نکالنی ہے یہ manager بنا دی مکڑی اور یہ مکڑی بنا کے ہم صرف examiner کو دکھا دیں کافی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ average demand per day نکلے گی 300c بھی ہو سکتے ہیں اس بات کے chances point 5 ہیں 600 بھی ہو سکتے ہیں اس بات کے chances point 4 ہیں اور 700 بھی ہو سکتے ہیں اس بات کے chances point 1 ہیں 380 into point 5 600 into point 4 700 into point 1 point so average demand ہو گئی 500 into average lead time کتنا 20 دن تو safety stock کتنا آگیا 1 double 0 1500 یہ ہو گیا safety stock اور holding cost of safety stock کتنا ہو گیا 35 into 1500 52 500 یہ ہم نے کیا نکال لی holding cost of safety stock اب آتے ہیں stock out cost کی طرف اس کے لئے یہ table بنانا پڑے گا پڑے گا مmuş کتنا تو erapی روح نهاید تین سو اسی یونٹس ہو سکتے ہیں بیس دن میں کتنی ڈیمانڈ ہو جائے گی پوائنٹ فائیو چانس ہے کہ ٹوٹل لیٹ ٹائم کے دوران اتنے یونٹس مانگے جائیں گے جبکہ ہمارے پاس کتنے پڑے ہوئے ہوں گے گیارہ پانچ سو تو آر او ایل ہوگا سٹاک آؤٹ ہوگا نہیں ہوں پوائنٹ فور چانس ہے کہ ایک دن میں چھے چھے سو یونٹس بھک سکتے ہیں تو بیس دن میں کتنی ڈیمانڈ ریز ہو جائے گی اچھا یہ ٹوٹل ڈیمانڈ میں کیسے نکال رہا ہوں سمپل تھی بات ہے ایک دن میں اتنے یونٹس انٹو اتنے دن لگیں گے ڈیمانڈ انٹو لیٹ ٹائم کتنا بارہ ہزار اتنا چانس ہے کہ بارہ ہزار یونٹس ڈیمانڈ ریز ہو جائے گی ہمارے پاس کتنے ہوں گے تو کتنے یونٹس نہیں بیچ سکیں گے پانچ سو پوائنٹ ون چانس ہے کہ ایک ایک دن میں سات سو سو یونٹس بھک رہے ہوں گے تو بیس دن میں کتنے کسٹمر یونٹس لینے آ جائیں گے چوہدہ ہزار جبکہ ہمارے پاس سٹور میں کتنے ہوں گے گیارہ پانچ سو تم کتنے یونٹس نہیں بیچ سکیں گے پچھے سو اب اس میں پہلا اور چوتھا کولم لے لیتے ہیں پوائنٹ فائیو چانس ہے کہ سٹوک آؤٹ نہیں ہوگا پوائنٹ فور چانس ہے کہ پانچ سو یونٹس کا سٹوک آؤٹ ہوگا اور پوائنٹ ون چانس ہے کہ پچھے سو یونٹس کا سٹوک آؤٹ ہوگا تو ایوریس سٹوک آؤٹ بن گیا چار سو پچاس اور ٹوٹل سٹوک آؤٹ کوسٹ فور دیئر ہو جائے گی چار سو پچاس یونٹس انٹو ایک یونٹ نہیں بکتا تو کتنا نقصان ہے بیس روپے اور سال میں کتنی دفعہ ضلیل ہوں گے ہم نمبر اوڈرز کتنے ہیں نو ایک لاکھ سی ہزار ڈیمانڈ ہے اور وہ کیوں کتنا ہے بیس ہزار تو نو دفعہ ہم سال میں بیزتی کرائیں گے سٹوک آؤٹ کوسٹ کتنی ہو جائے گی ایٹی ون تھاؤزنڈ اور اس آپشن پہ ان کا گرینڈ ٹوٹل ہو جائے گا ون ڈبل تھری سمیر کتنی دیر کا ہو گیا لیکچر کل یہ چپٹر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کل کا دن زیادہ لگ گیا اس پہ لیکن خیر انشاءاللہ کور کر لیں گے کل یہ چپٹر ختم ہو جائے گا اچھا پہلا چپٹر تو میں نے اخلاقاً کرایا تھا لیکن اب سے ہر چپٹر کا آن ورڈ چپٹر ختم ہوتا جائے گا اس کے کوئی ایک دو دن جب تک میں ہوم وقت دے رہا ہوں گا اس کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کریں گے تو اب اس چپٹر کا ٹیسٹ کریں گے ہم اگلے دو تین کلاسز میں جا کے ٹیسٹ بھی آن لائن ہوگا وہ اپلوڈ ہو جائے گا مطاقے میں جائے گا اگلیں بات سمجھا ہی کچھ اچھا اب میں دوسری اپشن سالف کرنے لگاو لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو یہی روک کے دوسری اپشن پہلے آپ نے خود سالف کرنی ہے بلکل ایسا ہی ہے اب آپ اس سارے ٹیبل کے اندر کیا چینج کروں گا گا گیرہ پانچوں کی جگہ تیرہ دار آ جائے گا اس پورے میں بس گیرہ پانچوں کی جگہ تیرہ دار آ جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو یہی روک دیں اور پہلے آپ خود سالف کریں جب خود سالف کر لیں پھر ویڈیو آن کر کے میں اب یہ دوسرا پارٹ کرنے لگا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو ریکویس سوال کریں یہ ویڈیو رکھی بھی ہے چلے آپ جب سوال کر چکے ہیں آپ اب میں اس کو سوال کرنے لگا میکنی رکھو می Student میکنی ایرہ دوسری اپشن تھی تیرہ ہزار تیرہ ہزار ادھر کیا جائے گا تین ہزار اور ادھر آ جائے گا ایکلاف کانچھ ہزار تیرہ ہزار تیرہ ہزار تیرہ ہزار پوائنٹ فائیو چانسز ہیں کہ سٹاک اوت نہیں ہوگا پوائنٹ ون چانسز ہیں کہ ہزار یو نیٹ کا سٹاک اؤٹ ہوگا سو سو 18,000 تو ان دونوں میں سے کون سا آر ویل بہتر ہے تیران دار والا چونکہ اس میں ٹوٹل ان کا گرین ٹوٹل کما رہا ہے تو آپ کا آج کا ہوم وقت یہ ہے کہ آپ نے یہی سوال کرنا ہے پانچ پین دفعہ کر کے لانا ہے جتنی دفعہ میں تسلی ہو جائے تو انہیں دفعہ میں کر لیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب فرمایا ہر اس شخص پر جو قریب یعنی ایکسیسیبل ہے نرم خوب اور آسان ہے یعنی دوسروں کے لئے آسانی کرنی ہے تو آپ جہاں پر بھی ہیں جس بھی پوسٹ پہ ہیں جہاں بھی جگہ پر بیٹھے ہیں ایوان کہ آپ گھر میں ہیں جس میں آپ کا کوئی بہن بھائی آپ سے اگر پانی مانگ لیتا ہے تو ان کے لئے آسانی کریں اگر لوگوں کے لئے آسانی کرنے والے بن جائیں گے تو دیپسنیٹی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کرنا شروع کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اس پر آگ حرام ہے تو اس لئے دوسروں کے لئے آسانی کرنی ہے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا اللہ حافظ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ